ہیلو دوستو آپ سبی کا سواغت ہے ایک نئے ویڈیو میں اور آپ سب یہاں پہ آپ لوگ کو جیسے کی پتہ ہے کہ بی پی ایسی 3.0 کا جو ریزلٹ کا آنسر کی ہے وہ آ چکا ہے تو کیسے آپ لوگ کو چیک کرنا ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ کو پتہ چلے گا تو ہم سب سے پہلے اپنا فون یا پھر لیکٹوپ جو اس میں بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اپن کر لیں گے اس کے بعد ہم کروم جو بروزر ہوتا ہے اس پہ کھول لیں گے اس پہ گوگل ہم لوگ سرچ کریں گے کیا کریں گے سرک جب آپ لوگ جائیں گے تو اس پہ جتنے لیٹس جوب ہوتی ہیں ایڈ میٹ کارڈ آنسر کی ریزلٹ سب کچھ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے آپ اس کو نیچے سکرول کرو گے یہاں پہ آنسر کی میں بی پی ایسی ٹی ایڈی 3.0 کا آنسر کی آپ لوگ کو سب سے فرسٹ پہ دیکھ رہا ہوگا جو کہ ہند انگلیش دونوں میں دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ 3.0 کا جو مین پیز ہے اس پہ ہم لوگ آ جائیں گے اس کو نیچے کے طرف جب ہم لوگ سکرول کریں گ تو اس کے بارے میں سارے ڈیٹیلز دی ہوئی ہے اب ہم لوگ کو دیکھنا کیسے ہے تو جب آپ لوگ نیچے نیچے آتے جائیں گے تو ڈاؤنلوڈ کلاس 1 to 5 آنسر کی دیا ہوا ہے اس پہ بس کچھ نہیں کرنا ہے کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ ایک پی ڈی ایف بن گیا جائے گا جو کہ آپ لوگ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اب ڈاؤنلوڈ پہ جیسے آپ لوگ کلک کریں گے وہ یہاں پہ ایک فولڈر کھولے گا کہ آپ لوگ کس فولڈر میں کھولنا چاہتے ہیں آ اگر مان لیجئے میں نے اپنا جو بھی ہے وہ اپنا کر لیجئے گا اس کے بعد سیلیکٹ کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ کو دیکھ لیجئے گا آپ کا کونسا question جو بکلیٹ ہے وہ سریج کونسی ہے set e ہے f g ہے h جو بھی ہے اس میں آپ لوگ سب سے پہلے language english کا ملا لیجئے گا answer اس کے بعد language ہندی کا just اس کے نیچے ہی آپ لوگ کو دیا ہوگا تو وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا set e f g h جن کا جو بھی ہو answer کی بہت دھیان سے ملائے گا just نیچے scroll کرتے کرتے جائیں گے تو general studies پہ ہم لوگ آ جائیں گے اس میں آپ لوگ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کونسا question booklet ہے set e ہے کی f ہے کی g ہے کی h ہے تو اگر مان لیجئے میرا e ہے تو ہم e سے ملا لیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کی 131 سے لے کے 79 تک دیا ہے then اس کے بعد اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ set e میں 131 سے لے کے 150 تک دیا ہے یعنی کی جیسے آپ لوگ کا question book لیٹ ہے اس سے آپ لوگ answer ملا سکتے ہیں اور یہ یہ کافی آپ لوگ کے لیے hope useful رہا ہوگا thank you so much good bye